کلیان پوری تھانہ علاقی کے ترلوک پوری میں محلاؤں نے کچھ یوکوں کو سریعام نسا کرنے سے منع کیا تو سن کی یوکوں نے محلاؤں پر چاکو سے حملہ کر دیا اور حملے میں دو محلائیں گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہیں جن کو لال بہدر ساستری اسپتال لے جائے گیا جہاں پر ان کی حالت ناجوک دیکھتے ہوئے انہیں سبتر جنگ ریفر کر دیا گیا ہے وہیں سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس جانچ پڑتال میں جب چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسٹھانی نیباسیوں کے مطابق ترلوک پوری آٹھ بلوگ جنتہ فلیٹ میں کچھ یوک سریعام نسا کرتے ہیں اور راستے میں آتی آتی محلاؤں سے چھڑ چانی بھی کرتے ہیں جس کی سکایت کالونی کی روی پریزیڈنٹ راج نروکہ نے پولیس سے کی تھی اور کئی بار سکایت کرنے کے بعد پولیس نے کوئی کارواہی نہیں کی اور دیر رات جب راج نروکہ کھانا کھانے کے بعد محلاؤں کے ساتھ کالونی میں ہی پہل رہی تھی تو تب ہی گھات لگائے بیٹھے کچھ یوکوں نے محلاؤں پر حملہ بول دیا اور چاکوں سے کئی بار کیے جس میں تین محلاؤں گھائے لوگ ہی ہیں جنہیں پاس کے لال بہدور اسپتہ لے جائے گیا جہاں پر گمبھی حالت کو دیکھتی ہوئے راج نروکہ 54 سال و 455 ورس کو دلی کے سب در جنگ ریفر کر دیا گیا ہے جہاں پر دونوں محلاؤں کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے سنیں انیتا سرما اشتھانی نباسی سر یہ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس کی کال اور یہ ماملہ یہ ہے کہ ہماری جو پریجیڈنٹ ہے راج نروکہ جی آٹ ڈبلو اے کی اور ان کے ساتھ میں تھی ہماری جوائن کیشیر اور کیشیر یہ تینوں راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی تینوں اور یہ جیسے پیچھے کی طرح میں آئی راؤنڈ پر تو پہلے ہی حملہ بار گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تینوں اور انہوں نے دو تو ان کے راج نروکہ جی اور جیا ان کے قبضے میں آگئی اور ان کو گھائل کر دیا ان لوگوں نے لیلی بھگی ہے میرے پاس آئی ہے میرے کو اس نے اس کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس نے بولا وہاں لڑکوں نے گھے لیا ہے لیڈیزوں نے گھے لیا ہے اور ڈنڈے سے مار آئے میں وہاں سے بھگی آئی ہوں تو یہاں گھل میں لیڈیز کھڑی ہوئی تھی در کی سائیڈ میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا میں یہاں سے بھگی ہوں تو آگے میرے کو لیڈیزوں نے بولا کہ راج دیدی کے چککو لگ گیا ہے میں وہاں سے بھگی ہوں گیٹ تک پہنچی ہوں تو وہاں سے ان کو ہسپیٹل لے جا چکے تھے پھر ہم ہسپیٹل پہنچے ہیں وہاں ہسپیٹل پہنچے ان کا علاج ہو ہوا وہاں نے سب در جنگ ریفر کر دیا اس کے بعد ہم یہاں آئے ہیں بیڈیو بغیرہ دیکھ رہے ہیں اپنے کیمروں کی ڈیٹیلز بغیرہ تو اس میں پتا چل رہا ہے راج نرو کا دیدی پر پانچ بار حملہ کر رہا ہے اور جو میڈم ہے وہ ان کا سرکاری کیمرے میں وہ میں دیکھنی بائی ہوں ان کا یہاں پر ہوا ہے اور ان کا جو ہوا ہے پانچ بار وہ ہمارے کیمرے میں بھی آ رہا ہے وہ جو کیمرے میں بہت رہے ہیں سر یہیں کے لڑکے ہیں کچھ تو اور کچھ ان کے دوستی آ رہے ہیں باہر کے یہ سر یہاں پر گانجا پینا نسا کرنا اور اپنی گل مطلب گلتی گام ہے سر یہ ہے جو ہمارے ایک عوی کے میمبر ہے ہم لوگ یہ کولونی میں سودار چاہتے ہیں کہ یہاں پر بہاری لوگ نہیں آسکے یا نسا نہ ہو یا گلت کام نہ ہو گلت کام لیڈی جو کو بھی لے کے سمجھ لو جو نسا کرتے ہیں اس کو بھی لے کے سمجھ لو کوئی بھی چیز کو لے کے سمجھ لو تو وہ چیزوں کی ہم روک تھام کرتے ہیں گیٹ پر ہم نے گارڈ بیٹھا رکھے ہیں ان کو وہ لوگ انٹری نہیں کراتے ہیں تو ہم انہیں روک تھام کرتے ہیں تو اسی سے ہماری بیاسواجی چلی آ رہی ہے اور اسی میں یہ چیزوں تھانے میں ہماری سر لکھت میں بہت کمپلینڈ ہے ہاں ہاں بہت کمپلینڈ ہے کوئی بھی ایکشن نہیں ابھی پرسوں کی بات ہے ہم تھانے میں بیٹھ کے آئے ہیں بارہ بجے آئے ہیں کوئی کمپلینڈ کا ایکشن نہیں ہے ابھی رات دیدی کا آفیس میں بھی ہم نے لاشٹ میں لکھت میں دی سی بی کے لیے لکھی ہے کمپلینڈ آج ہمیں ریسیب کے لیے جانا تھا تو آج راکھی تھی تو ہم جانی پائے تو ہم نے کہا کل جائیں کے تو ان کے آفیس میں وہ لکھت بھی کمپلینڈ رکھی ہوئی ہے ابھی جو دونوں مہرہ ہیں ان کی کنڈیشن سہی نہیں ہے سر کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹروں سے تو میری بات نہیں ہوئی وہاں جو میرے میمبر گئے ہوئے ہیں اور ہماری کولونی کے گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے باتایا ہے کہ ڈاکٹر ابھی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں سہی نہیں ہے سر میں یہ کہنا چاہوں گے اگر دلی پولیس لاپروائی نہیں کرتی تو آج ہمارے جو راج نرو کا میڈام ہے آج سے پندرہ سولہ سال سے پولیس تھانے سے جڑی ہوئی ہیں پولیس مطرائیں وہ پولیس کے لیے ہر طرح کی ہلپ کرتی ہیں ہر چیز میں بھاگ دوڑ کرتی ہیں لیکن جب ان کو پولیس کی جورت وڑی نا ان کی ہلپ کسی نے نہیں کری یہ میری آنکھوں دیکھی کی بات ہے باقی وہ راج دیدی بتائیں گی جب صحیح ہو کے آ جائیں گی اور بتائیں گی کیونکہ میں نا پرسو تھانے میں ہم دکھی ہو کے آئے ہیں ہم آنٹھ لیڈی جائیں اگر وہاں کی کیمروں کی ریکارڈنگ نکالو گے نا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کیسے کنڈیشن میں اور کیسے آئے ہیں تو ہمارا تو پولیس سے دل اور دماغ بڑھ چکا ہے اور ہم تو ایسے آج جوڑتے ہیں ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ سماسودار چھوڑو بھلائی کرنا چھوڑو آج بھی رات دیدی نے یہ ہی بولا تھا شام کو بھی سات بجے بہار ہی لوگ آ کے جھگڑا کر رہے تھے تو رات دیدی نے ہم بھی میمبروں کو سمجھایا کہ تم بالوچے والے ہو بھری بار والے ہو چھوڑ دو میں بھی چھوڑ دوں گی یہ چیز تو م isolated تو جب یہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو یہاں پر جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اوٹیں کوئی بات ہوئی ان کی راج دیگزی آج کینئی Flower میں نہیں ہے یہ تو ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کیا میں کون بچے ہیں ان کو میں دیکھوں گی ان کی سکل دیکھوں گی تب میں بطا سکتی ہوں کی کون بچے ہیں یہ یہاں کے بھی ہے یا بھہر کے بھی ہے کیونکہ یہاں کے بھر بچے ہیں نام آیا ہے ان کا کچھ بہر کے ہیں تو ان کی کیمرے میں وہ دیکھوں گی ڈیٹیل نکالوں گی پھر میں ان کے بائے نام بتا دوں گی میں درتی نہیں ہوں پہلے بھی ہمارے یہاں پر ایک چھوٹو نام کے لڑکے کا مدر ہوا تھا سولے سال کے لڑکے نا اوپر سے ڈلی سے سورن سنگھ کی ریپورٹ